یہ اس وقت ایک بہت بڑی سازش کراچی اور اس کے تین کروڑ سے زائد عوام کی خلاف ہو رہی ہے اور کرنے والے کون ہیں پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور اب تو ما شاء اللہ وہاں سے نون لیگ کا اور ان کے اتحادیوں کا ایک وفد آیا ہوا ہے ہمارے پاکستان کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے خصوصی تیارہ کر کے ما شاء اللہ تشریف لائیں اور سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کیا جائے اور ہلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا جائے جب ہلقہ بندیاں ہو رہی تھی تو سب سو رہے تھے جب اختیار چھن رہا تھا تو سب شریک جرم تھے اور ایمکیو اور پیپلز پارٹی مل کر کراچی کو کھاتی رہی ہے اور دونوں اتحادی رہیں دوہزار تیرہ کا ایکٹ آیا تو آپ حکومت میں شامل تھے اور آپ صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے آپ کو ہلقہ بندیاں یاد آرہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پبلک اپینین کے سروے کیا بتا رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر شہر جماعت اسلامی کو چاہتا ہے کہ وہ آ کر شہر کا بلدیاتی نظام سمالے اور اس بدترین شہر کو کوئی لیڈرشپ ملے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے روز لوگ جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں کوئی پارٹی منڈٹ لینے والی اس پر بات نہیں کر رہی کوئی کراچی کے لوگوں کے پانی بجلی اور کئی الیکٹرک مافیا کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جیسا تیسا بھی الیکشن کا موقع آیا ہے تو تین مرتبہ ان ظالموں نے اس کو ملتوی کر دیا ہے اور چوتھی مرتبہ بھی یہ سادش کر رہے ہیں اس وقت بلاول ہاؤس میں ایک بڑی گہری سادش ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت کراچی کے عوام کو یہ قبول نہیں ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے ہم اس کی بہت بھرپور مضاہمت کریں گے اور آٹھ تاریخ کو تو ہم نے اعلان کراچی رکھا ہی ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ہم گورنر ہاؤس پر جو اس وقت سادشوں کا سب سے بڑا اڈا ہے اس پر ہی دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور انتخاب تک وہیں پر بیٹھے رہے ہیں اس لیے کراچی کے لوگوں کو الیکشن چاہیے سادشیں نہیں چاہیے کراچی کے لوگوں کو آنرشپ چاہیے کراچی کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ اس قیادت کو منتخب کریں جو اس کے ووٹ کو بیچے نہیں جو کراچی کو نظرانداز نہ کرے کراچی کو آن کرے انشاءاللہ ہم اس شہر کی جنگ لڑتے رہیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور پندرہ جنوری کو ہو